بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہمہ خان ہے اور میں کلینکل سائکولوجیسٹ ہوں ہمارا سبجیکٹ ہے کنزیومر سائکولوجی اور لیسن نمبر ہے سکس آج ہم پڑھیں گے کنزیومر ریسرچ پیراڈائمز اس میں ہم تین طرح کے ٹاپک کو کور کریں گے جس میں ہیں کولیٹیٹیو ریسرچ، کانٹیٹیٹیو ریسرچ کمبینیشن آف کولیٹیٹیو اور کانٹیٹیٹیو ریسرچ جیسے مکس میکھرڈ بھی کہا جاتا ہے اور ریسرچ اوبجیکٹیوز کے ریسرچ جو جب کنڈکٹ کروی جاتی ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کنزیومر ریسرچ پیراڈائمز جب سٹارٹ میں کنزیومر سائکولوجیس نے کام شروع کیا تو انہیں یہ لگتا تھا کہ جو انڈیویزیلز ہوتے ہیں جو ہمارے کنزیومر یا نورمل پبلک ہوتی ہے تو یہ بہت ریسرچ پیپل ہوتے ہیں بہت ان کے لوجیکل بیلیوز ہوتے ہیں اور یہ جو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ لوجیکل ہوتا ہے ریسرچ پر ہوتا ہے اور یہ ان کا جو بائنگ بیہیویر ہے یا جو ڈیسین میکنگ کا بیہیویر ہے اسے کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو کنزیومرز ہیں یہ اچھی سے اچھی بینیفیٹ زیادہ سے زیادہ بینیفیٹس والی پرڈکٹ لینا چاہتے ہیں کم سے کم پرائز پر لیکن جیسے ہوتی رہیں تو بعد میں یہ کنسیپٹ آیا کہ جو کنزیومرز ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر ڈیسیجنز لیتے ہیں اگر ان سے جب پوچھا گیا کہ اپنے یہ پرڈکٹ کیوں لی ہے تو انہوں نے ریسپونس میں کوئی لوجیک نہیں دی انہوں نے کہا ویسے ہم نے لی لی ہے تو اس طرح سے تو سمٹائمز ایسے بھی ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ پرڈکٹ کیوں لی ہے کس پیس پہ لی ہے کیا چیز تھی جو انہوں نے رکھ کر رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی وہ آنسر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں بس ہم نے ویسے ہی لی ہے مطلب وہ اس چیز کو جواب نہیں دیتے بتاتے نہیں ہیں تو اس طرح سے یہ چیزیں آنے لگیں پھر 1939 میں ایک سائکولوجس تھا ارنیسٹ ڈیچر اس نے جب فرائیڈ کی ایک تھیری آف پرسنیلٹی ہے سائکو انیلسز پہ کام کیا تو پھر سائکو انیلسز ایک تھیری آف پرسنیلٹی ہے یہ کہتا ہے کہ جو انسان بیہیف کرتا ہے جو اس کی ڈرائیوز نیرز ہوتی ہیں ویشیز ہوتی ہیں جو بھی وہ ایکٹ کرتا ہے وہ انکانشیسلی کرتا ہے وہ اسے خود کو نہیں بتا ہوتا وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ڈیچر نے اس پہ کام کیا تو اس نے یہ کہا کہ جو کنزیومر ہیں جب وہ پروڈکٹس کو خریدتے ہیں تو وہ بھی انکانشیسلی کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا ان کی انکانشیس ڈرائیوز جو ہوتی ہیں وہ کام ایکٹیو ہوتی ہیں اور انہیں زیادہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا ریزن تھی یہ چیز لینے کی تو انہیں نہیں ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی خیال اس طرح سے ان پر فردر کام ہوتے رہے تو نائنٹین فیفٹی میں موٹیویشنل ریسرچ کی ٹرم یوز کی ڈکچر نے اور ساتھ نے پھر ٹو ٹائپس کی جو ہیں ریسرچ کی ٹیکنیکس وہ یوز ہونے لگی نمبر ون تھی کانٹیٹیٹیو ریسرچ اور دوسرے نمبر پہ تھی کالٹیٹیٹیو ریسرچ اور ان دونوں کو ملا کے ایک تیسری ریسرچ بینی تھی اسے کہتے ہیں کمبینیشنگ کالٹیٹیٹیو اور کانٹیٹیٹیو ریسرچ یا اس کا شارٹ ہے کہ مکس میتھرد مکس میتھرد میں کالٹیٹیٹیو اور کانٹیٹیٹیو دونوں طرح کی ریسرچ شامل ہوتی ہیں اب اگر ہم کانٹیٹیٹیو ریسرچ کو دیکھیں کانٹیٹیٹیو ریسرچ کو دیکھیں تو کانٹیٹیٹیو is the process of collecting and analyzing numerical data it can be used to find patterns and averages یہ پردکشن کرنے کیلئے کسی بھی اپنے ریزلٹ جو ہمارا ہوتا ہے یا ہیپوتیسز ہوتا ہے یا فیوچر کی کوئی سیچیشن ہوتا ہے اسے پردکشن کرنے کیلئے بھی یہ ریسرچ استعمال کی جاتی ہے تیسٹ کیسی اور ریلیشنشپ کو بھی فائنڈ آٹ کرنے کیلئے یہ استعمال ہوتی ہے دو ویریوبلز جو ہوتے ہیں ان کا اپس میں کیا ریلیشنشپ ہے اسے فائنڈ آٹ کرنے کیلئے بھی کانٹیٹیٹیو ریسرچ کا استعمال کیا جاتا ہے جنرل ریزلٹس تو وائیڈر پاپولیشن جو فائنڈ آٹ کی جاتے ہیں وہ بھی کانٹیٹیو ریسرچ میں آتے ہیں اس میں جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ نمیریکل بیس پہ ہوتے ہیں نمبرز میں ہوتے ہیں پرسنٹیج میں ہوتے ہیں ان کا مطلب سٹیٹسٹکس بیسٹ ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں کانٹیٹیو ریسرچ کی طرف تو کانٹیٹیو ریسرچ ایک ایسا طریقہ ہے ریسرچ کا ایسا میتھڈ ہے جس میں ڈیڈا جمع کیا جاتا ہے اوپن انڈیڈ کوئیسٹنز پوچھ کر اور کنورسیشن کے دھرو ان کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں بلکہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیوں سوچتے ہیں کوئی بھی ایک ٹاپک لیا جاتا ہے اس کی ریزنز فائنڈ آٹ کرنی ہو ان کی لوجکس فائنڈ آٹ کرنی ہو ان کی کاؤزز فائنڈ آٹ کرنی ہو تو یہ جو ہوتا ہے یہ تھیری بیس ریسرچ ہوتی ہے اس پر انٹرویوز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں فوکس گروپز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں پروجیکٹیو ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں میٹا فورڈ انیلسیز کیے جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے کنسیومر ریسرچ پروسیس اس میں چھتنا کے پروسیس ہوتا ہے نمبر ون ہے سب سے پہلے جو ریسرچ کا ٹاپک سیلیک کیا جاتا ہے کہ جو ریسرچ ہے وہ ہم کس ٹاپک پہ کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں اس میں ہمارے ویریوبلز کیا ہیں ڈیپینڈنٹ ویریوبلز ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریوبلز ہوتے ہیں اور اس پہ ٹاپک کا جو ریسرچ کا اصل مقصد ہے اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے کولیکٹنگ اینڈ ایولیٹنگ سیکنڈری ڈیٹا سب سے پہلے سیکنڈری جو ڈیٹا ہوتا ہے جو آلریڈی ریسرچ کی بھی ہوتی ہیں جو انڈرنیٹ پہ یا بکس کی شکل میں یا میکزینز کی شکل میں کولنز کی شکل میں نیوز پیپر میں کسی بھی شکل میں جو ہمارے پاس ٹاٹا آلریڈی اس ٹاپک پہ اویلیبل ہوتا ہے اسے انیلائز کیا جاتا ہے اسے سٹڈی کیا جاتا ہے کہ جو ہم سے پہلے کیا کام ہو چکا ہے اور جو ہمارا کام بیس کرتا ہے وہ اسے نیکس ٹیپ ہوتا ہے یعنی کہ ایک ریسرچ ہو ہی نہیں ہے اور ہم دوبارہ اسے ریسرچ کر کے کہیں گے کہ ہم نے ریسرچ کر لیا ہے اور یہ ہماری ریسرچ آثنٹک ہے تو ریسرچ بلکل بھی آثنٹک نہیں ہوتی ہے اس کا نیکس جو کام فردر جو اس کی رہ گئے ہوتے ہیں پوائنٹس انہیں ریسرچ کرنے کیا جاتا ہے نمبر تھری پہ ہے ڈیزائننگ اپرائیمری ریسرچ سٹڈی اس میں پھر اب جب سکینڈری ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپنی پوپولیشن اپنی سیمپلنگ کی جاتی ہے اور اس میں سے پھر پرائیمری ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اپنی پوپولیشن میں سے اپنی سیمپلنگ میں سے تو وہاں سے جو ڈیٹا ڈیریکٹلی اپنے ہی ریسرچ کے لیے لیا جاتا ہے اسے پرائیمری ڈیٹا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر فورت پہ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے کولیکٹنگ پرائمری ڈیٹا ریزائن کرنے تھرڈ میں ہم نے ریزائن کیا تھا کہ ہم پرائمری ڈیٹا کیسے لیں گے اور فورت نمبر پہ ہم کولیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا پرائمری ڈیٹا کو نمبر فائیو پہ ہے جو ڈیٹا کلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کی بیس پہ ڈیٹا کو انیلائز کیا جاتا ہے یہ ڈیفرنٹ میتوڈ ہوتے ہیں کولیٹیٹیو ریسرچ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کانٹیٹیو ریسرچ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے انیلائز کیا جاتا ہے کہ ہمارا کیا ریزائٹ آیا ہے نمبر سکس پہ ہے پرپیرنگ ریپورٹ آن فائیڈنگ پہ جو بھی فائیڈنگ آئی ہوتی ہے جائے وہ کولیٹیٹیو میں ہے جائے وہ کانٹیٹیو میں ہے ان فائیڈنگ کے اوپر جو ایک ریپورٹ بنائی جاتی ہے یہ سکس نمبر پہ لازمون پہ کیا جاتا ہے اور ریزرٹ دیا جاتا ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہم نے کنڈکٹ کروائی تھی وہ ایدر جو ہمارا ہائیپورٹسز تھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ ہماری فائیڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج کا لیکچر اتنا ہی اللہ حافظ